انواد اسمت و تحارت پہ مل کر با آواز بلند صلوات پڑیے اللہما صلی اللہ محمد اموال محمد واجل فرجال محمد مومنین سے پہلے بھی گزارش کی ہے دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب تشریف لے آئیں اور اکٹھے ہو کر بیٹھیں مولا علی کے چاہنے والے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں بکھرے ہوئے پھول کبھی اچھے نہیں لگتے آپ تھوڑا مل کے بیٹھیں گے علی والوں کا ایک گردستہ بن جائے گا مل کر با آواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد وعال محمد سارے مہربانی کریں ممبر کے قریب تشریف لے دعوت خطاب دوں گا میرے ملک کی بڑی پیاری شخصیت بڑی مشہور و معروف شخصیت جناب بھائی یاسر غفار کہ وہ مجلس اعزاء سے خطاب فرمائیں قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مل کر با آواز بلند صلوات پڑھئے اللہم محمد وعال محمد نہیں اس طرح نہیں علی کے دیوانے مستانے تشریف رکھتے ہیں آپ کو بیدار کرنے کے لیے قبلہ سے پہلے ایک فکرہ کہتا ہوں شاعر کہتا ہے عجیب لوگ ہیں ذکرِ علی پسند نہیں عجیب لوگ ہیں ذکرِ علی پسند نہیں خدا کو جو پسند ہے وہ ہی پسند نہیں بسم اللہ مولا تمہارے خاتھوں کو شلامت رکھیں جتنا علی پسند ہے دونوں خاتھ بلند کر کے پورے کلیجے کی طاقت لگا کر نعرہِ حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے آپ آباد و شاد رہیں اس سے قبل کہ میں قبلہ کو دعوت دوں میں یہ خصوصی دعا ہے کہ جو میرے ذمہ لگائی گئی ہے ایک سیزادہ مومن بیمار ہے سارے مل کر دعا کریں کہ اللہ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے شفائی کاملہ آج اللہ عطا فرمائے ذاکرِ اہلِ بیت جناب آلی جناب یاسر غفار صاحب دعا برائے زہورِ حجت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیك الحجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وآلہ ابائه فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلینم وعینن بھتا تسکنہو ارزکتو ان وطمتے اہو فیہا تویلا جا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد سلوات خاندانِ تطہیر دیں ماشاءاللہ کافی تعدادج صدات و ممنین کریمِ کربلا دے ماتمی عزدار میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ کوشش کر کے خاندانِ عصمت و طہارت تھی جتنی بلند وازج پڑھ سکو اتنی بلند صلوات پڑھ اپنے اپنے مرہومین بالخصوص بانیانِ مجلس دے تمام مرہومین دے بلندی درجات وستے بھی باواز بلند صلوات پڑھ سرکارِ قائمِ علی محمد حجتِ خدا دے آمد اور سلامتی وستے سلواتی کا پڑھو رل کے باوازِ بلند پڑھو جی الحمدللہ عصبِ معمول پڑھے لکھے زیرہ کار فہمیدہ چہرے تشریف فرما ایک لمحہ جناب دعزائی کی تب غیر نوکری داغاز مرز کر رہاں کہ زمزموں کوسروں تصنیم نہیں لکھ سکتا زمزموں کوسروں تصنیم نہیں لکھ سکتا یا نبی آپ کی تازیم نہیں لکھ سکتا یا نبی آپ کی تازیم نہیں لکھ سکتا میں آکھ رہاں یا رسول اللہ میں اگر میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں پھر بھی آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں پھر بھی آپ کے نام کی ایک میم ایک بڑی مشکل ناتے رسول مقبول یہ بھائی نے مجھے فرمائش کی ہے پہلے میں ایک دو شیر پڑھ کے چیک کرتا ہوں کہ یہ نات مجھے پڑھنی بھی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے میں کوئی بسم اللہ اللہ عدی شاہ نبی دی جا نات کے قرآن کل ایمان حق کھول کے اچھا بول کے بڑھو قرآن ناہی یہ جو وقت ہے جس وقت میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں کے اپنی ڈیوٹی اپنی عبادت کر رہوں یہ پرانے جو ذاکرین ہیں جو علماء ہیں وہ فرماتے تھے کہ پورے دن اور رات میں یہ جو وقت ہے یہ جو ابھی گزر ہے یہ سب سے زیادہ مشکل وقت ہے ذاکر کے لئے کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ جب تک مجمع نے لنگر نہ کیا ہو تو وہ لنگر کے انتظار میں ہوتا ہے جب مجمع لنگر کر لے تو وہ لنگر کے خمار میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مجھے وہ خماری نظر آ رہی ہے اب دو طریقے ہیں ایک تیہ طریقے ہیں کہ جی میں تو اڈی مٹھی مٹھی تے مٹھی مٹھی داد اونہی میں ایک مٹھی مٹھی تے مٹھی مٹھی نات سنا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں تھوڑی کوشش کر کے کوشش کر کے آپ سے دعا لینے کی کوشش کروں جو دوسرا طریقہ ہے نا دوسرا آج میں وہ اپنا تو ویسے میں زیادہ تر جیسے مجمع سنتا ہے نا جی میں اسی انداز میں پڑھتا ہوں لیکن آج دل کرتا ہے کہ میں تھوڑی کوشش کروں تھوڑی محنت کروں ٹھیک ہے لفظ مولا مولا کیا لفظ ہے آپ کا شکریہ مولا لفظ مولا اس نات میں علی مولا کے لیے نہیں بلکہ علی کے مولا کے لیے استعمال مجھے بانی مجلس نے حکم کیا کہ آپ نے مجلس پوری پڑھنی ہے اگر آپ تھکاوٹ کا اظہار کریں گے پھر پوری پوری مجھ سے پڑھی نہیں جائیں گے میں پہلا مصرہ پڑھتا ہوں پہلی لائن پڑھتا ہوں وہ دیکھتے ہیں کہ پوری پڑھی جاتی ہے یا نہیں پھر میں ارز کر رہے ہیں میں گل علی مولا وستے نہیں علی دے مولا وستے کر رہے ہیں میں کر رہے ہیں یا رسول اللہ فرمارے ہیں یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو میں کر رہے ہیں یا رسول اللہ اے وہ زیادے مجھے مولا کے نظر دیکھ سکے بھائی صدقے جو اچھا اچھا سنا جی آپ نے ماشاء اللہ اچھا سنا بھائر کرنے جی بسم اللہ بھائر کرنے یہ بابا جی ہیں وہ فرمارے ہیں کہ جو تھکاوٹ ہے نا وہ دشمن دے ویڑ جا پہ ہے ٹھیک ٹھیک اچھے دو چار بنے دی تھی پہ یہ جی ٹھیک میں کوشش کرتا کہ ادھر ہی جائے وار کرنے مرز کریں ہاں وہ زیادے مجھ مولا کے نظر دیکھ سکے 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 مرز کریں ہاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ زیادے وہ روشنی دے مجھے مولا کے نظر دیکھ سکے نا تی سونی کر کے پڑھنی ہے نا جڑے چپ بیٹھے تو آڈی چپ دی قسم تی سون ڈالیا تی روشنی نا تی بڑی سونی پڑھنی باہر در در ایک دفعہ میں پھر آکھ رہا در ہے علی اور مجھے مولا کے نظر دیکھ سکے وہ زیادے مجھے مولا کے نظر دیکھ سکے کچھ نظر آئے نہ آئے تی رد دیکھ سکے بھئی کیا کہنے ماشاءاللہ سارے سارے سلام ہے آپ کی سماتو پڑھیں گے بھائی وہ نات پڑھیں گے ٹھیک ہے جو آپ نے حکم کی ہے آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے یہ کنجوسی نہیں کر رہے تو میں کیوں کروں گا ٹھیک ہے نا میں آپ کنجوس ساں تینا کنجوس ساں دے منہ ڈالا ٹھیک ہے آپ سنتے ہیں تو پھر مولا کے نظر دیکھ سکے کچھ نظر آئے نہ آئے تیرا در 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 تو علی ہے اچھا چلو ایک واری توجہ ہے ایک عقیدی کا نہیں آپ کی توجہ کا امتحان ٹھیک ہے ایک نا تے یہ ہے در در کون ہے جی یہ ہے در در کون ہے جی علی علی اب میں اچانک بات کروں گا میکنیا شاہ مدینہ یسرب کے والی سارے نبی تیرے میرے میرے بزرگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک واری والاکھ والاکھ بات کرنا ہے شاہ مدینہ جس رب کے والی سارے نبی تیرے بھائی تیرے سوالی نہیں تیرے تیرے در کون ہے شیر شیر بڑا کمال پڑا لگا اگر اگر آپ نے ایسے ہی سن ملانا آپ دیکھئے گا کہ آپ کا نوکر شیر کیسے پڑتا آج ملان راٹ لائیے ملان ملان عالم دین دیگال نہیں کہا رہے ملان راٹ لائیے ہم جیسے بشر تھے کھاتے تھے پیتے تھے چلتے تھے پھرتے تھے سوتے تھے جاگتے تھے میں کریں اللہ سر تا با قدم اس دا مطلب صرف لائے کے پیران تھا کیونکہ نظر دیکھ سکے در دیکھ سکے میں کریں اللہ توا کریں اللہ کا حبیب ہم جیسے بشر تھے تُو اپنی گال کر لئی ہون میری سوال نور ہی نور ہے سر تاب قدم میرے رسول جسم تو اس لئے پایا کے بشر دیکھ سکے اللہ اکبر اللہ اکبر مومن چھوٹ بشر میں صرف اللہ کو کچھ نہ چاہ نہ کہ اللہ تعالی نے آس زمین کو درنیا میں کھلا رکھ رکھ ہے جی صدقے اصل میں جو کہتے ہیں نا کہ ہم جیسے بشر تھے بشر انہ دے وچ علی کو ہی نہیں علی علی یہاں ہو نا مولا نے فرمایا میں علی بسم اللہ کی بے کا نکتہ ہوں بے دا نکتہ کون ہے جی علی ہے نا جی علی بے دا نکتہ یہ لفظے بشار چون بے کھڑ ہوتے کیے رہ گیا شار بے بے کھڑ ہوتے پچھے کیے بچ گیا شار پچھے شار ہی بچ دے دو آ رہے نور ہی نور ہیں سر تا بقدم میرے رسول ارے جسم تو اس لیے پایا کہ بشر اگلے شیر دی میں تمہید نہیں کر تھا بغیر تمہید دے شیر پڑھا لگا ٹھیک ہے آپ کے چیروں کو دیکھوں گا کہ کون کون میری بات پہ 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 عرش کر رہا ہاں اپن لہجے پہ بہت ناز تھجن لوگوں کو اپنے لہجے پہ بہت ناز تھجن لوگوں کو اپنے لہجے پہ بہت ناز تھجن لوگوں کو ایک حبشی نے ازادی تو سہر دیکھ سکے اپنے اپنے لہجے پہ بہت ناز تھا جن لوگوں کو ایک حبشی نے ازاد دی تو سہر کریم کربلہ ہمیشہ آپ کی حفاظت اتھمائیں ایک قصیدہ میرا دل چاہ رہے کہ میں سرکار امام حسن مجتبہ یہ دن ہے نا اس امام کے تو آمن والیاں نسلہ تک کچھ پیغام پہنچا ہوں میں امیر المومنین بادشاہ دے امیر پتر دی شان دا تو انکہ سیدھا سنو مجھے ٹھیک موڈ موڈ ہے کسی کس کا مقابلہ ہے بلا پیر حسن سے کس کا مقابلہ ہے بلا پیر حسن سے کس کا مقابلہ ہے بلا پیر حسن سے محصد کے بھئی کیا کہنے رتفہ گیا کس کا مقابلہ ہے بلا پیر حسن سے ایک سلوات خاندان سیدھا تھے بلند پیارے بھئی قبلہ حافظ محمد علی ورق صاحب تشریف لے آئے لاہور سے ہمارے اور آپ کے سانجے مہمان ٹھیک ہے جی اور علامہ عزر حسن زیدی صاحب فرماتے تھے کہ مہمان کو گھر بلوا کے اس کی قدر نہ کرنا یہ کوفیوں کا کام ہے حسینیوں کا کام نہیں میں آپ سے دعا لوں گا جی قبلہ تشریف لے آئے تقریبا پچیس منٹ میں پڑ چکا ہوں گھنٹہ میرا رہ گیا بس بھائی ایک گھنٹہ رہ گیا صدقے صدقے ہم دونوں بھائی انشاءاللہ ٹائم کو کوشش کریں عدل تو ہم سے وہ کوئی نہیں آپ رکھ سکتے ٹھیک ہے عدل تو معصوم کا کام ہے کوشش کریں کہ انصاف سے ٹائم بانٹ لیں ٹھیک ہے وہ جلدی توجہ کرنی کس کا مقابلہ ہے بھلا پیر حسن سے میں کی تا دعویٰ میں دلیل پیش کر میں میری دلیل تھے پہلے پہنچ دا میں اس کر رہا کس کا مقابلہ ہے بھلا پیر حسن سے کس کا مقابلہ ہے بھلا پیر حسن سے بلکہ کنفرم جنردی آجیں آجیں مالکوں کے ایک اور خوبصورت مدہ خان بائی فرو آپ کی جانی پہ چانی شخصیت ہیں میرے بات انشاءاللہ ہر حوالے سے دونوں شخصیت محضور فرمائیں سیدھ ایک شیر پڑھا لگا اے تو جو ہے وہ آکرین یہ دس صحابے کرام یہ جنتی ہیں یہ رسول خدا نے فرمایا میں کریں میرا ویر تس یہ دس صحابے کرام یہ جنتی ہیں ٹھیک کوئی انکار نہیں گوھر کرنے گوھر کرنے میری نکال زائنہ ہوئے میں آکرین کہ ٹھیک ہے جو تس آکرین ہو ٹھیک ہے لیکن میں شیعہ قوم دا ایک خادم دی ایک سوال کریں سوال کرنا جنم تھا کوئی نہیں پیر حسن سے شبیر حسن سے میری بات زائنہ کی جی گا میں کریں میرے سوال کریں میرے سوال سہل آزم نے یہ فرم آئی دیا تھا لکھ وائی کیوں خود کی تحریر حسن سے میں شد کے جانچ شد کے جانچ کیا کہنے صد کے جی حسن باتشاہ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں کریم کربلہ قدم قدم پہ آپ کی محافظت فرمائیں مالکی ذکر آپ کی نسلوں کو نصیب فرمائیں فرمائے شہی پوری کر دیا بسم اللہ جی آنکھو تو پھر کر دیا اللہ اللہ سوانا فرمائے میرا پیارا محبوب جی میرے سوانے اللہ بلکہ اللہ سوانا آکرہ میرا مٹھا 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 مدنی جی میرے پیارے اللہ خیر اے تیرے لیے میرے نبی مٹھا تیرے تیرے لیے ساری تیرے لیے میں نے تیرے لیے صدقے صدقے جاؤں بس زندگی باقی تم ملاقات باقی زیادہ دیر نہیں ایک یا ڈیڑھ وین مالکان دے دو مدہ خان تشریف فرمائیں اگر اے نہ اے ہوں لے تو میں طویل مسائب پڑھ دیں لے لیکن ایک یا ڈیڑھ وین سارا دن بیرامہ پتران بطری جیا بڑھنے جیا مہمانہ دیا لا شانچا چا 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 کے تھکویا حسین جویں دل آئی کہ جوڑی آئے دی صدا میرے تک پہنچے تو میں وین شروع کرا میں ویکہ کریم کرولا دے صرف دو یترہ ماتمیاں نے آئے کیتی ہے میں شاید جملہ سمجھا ہی نہیں سکیا چلو میں مالکہ کو اٹھوڑی ہائے پندہ جملہ تبدیل کردہ میں کریں سارا دن پتران بھیرامہ بڑھنے جیا مہمانہ دیا لا شانچا چا چا کے نہیں چون چون کے تھکویا حسین کسے نوتا سمجھ آئی اسی نوتا سمجھ آئی چا چا کے نہیں پتران دے بتریجیاں دے سیرے چونڈ چونڈ کے تھکویا حسین شمر دیا تیرہ زربانال کس گیا جناہ میرے آقا حسین علیہ السلام شہید ہو گئے شمر کمینہ اللہ دیس کتے دلانت ہوئے اس کمینے ایک خط لکھیا جزید کمینے زیادہ نہیں پڑھنا میں بار بار آکھ رہاں ایک یا ڈیڑھ وینے دل چاندے وینے دی شکل ہی توانا سناوا کہ شمر کمینے نے جزید نوں جڑا خط لکھیا اس خط دی تحریر کے آئی اے زینب دے ویردی گھر بچ پھوڑی تے وچھا زہرہ دی دعا مل ویسی آ زینب دے ویردی خط شمر نے لکھے یا حاکم کو ادا پیا خط شمر نے لکھیا ہائیو حاکم کو اسا کی تے ظلام اخیرے تے اسا وچھ کر بل دے مارے ہر بھینا دے سا مل ویرے جملہ سمجھا کے پڑھنا ایک کو وینڈ پڑھنے لیکن سمجھا کے پڑھنا اس کمینے کیا لکھیا میں شروع کردہا اگر اگر تسی دو رہا ہوں شاید کوئی ماتمی رہجے جس دہ آنسو نہ آئے میں نہیں تھو وہ کردہا اس کمینے لکھیا اسا وچھ کر بل دے مارے ہن بھینا دے سامنے کون جی ویرے تو سدہ کال جی میں سنی سنی جدو اس کمینے نو شام دے تخت بے کے ایک خط ملے آ اس کمینے کام کڑا کی تا خط دے پچھلے پاسے جتے جتے کوئی سید بیٹھ رہے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے تو اڈی دادی دی گربت دا دکھا وینڈ پڑھنے لگا کسے سید دے دکھے میں معاف کرے جدو اس کمینے نو خط ملے آ خط دے پچھلے پاسے اس شمر دی گلدہ جواب تحریر کی تا میرا دل چاندے میں اپنے ویر کو آکھا وینڈ دی شکل سناوے اس کمینے شمر دی گلدہ جواب کڑا دیتا ہے ظالمہ دے جے قتل حسین ننو کر چھوڑی ان دی بھین نو قید کر آئے تے میں سنے آئے نہیں ٹر سنگ دی اوک نو نو میر جیڑی وین کر کے آ دی لوگا میں مدینے آلی زینبا آلی زینبا آلی زینبا محمد 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 مومنین اپنے جلال پر تشریف لکھیں دعوت میں خطاب دیتا ہوں ملک کی مائناس مصری مارو مصائف شہن شاہر ذکرو فضائل مصائف جناب ذاکر رہنے پر سیگر فرق عباد شاہ کی آف معاول پنڈی وہ بجدر سے عزاد سے خطاب سنائے اس سے کہلے کہ میں قبلہ کو ممت دوں مصطورات کی طرف شاہ صاحب کی طرف سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ مصطورات سے مزارش ہے ظون ماء چاہار بھی میریوا موقع جمah بغدا کل